بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ کڑھائی لے لی ہے اور مسالے والی آلو میتھی کی سبزی کے لیے میں نے ایک کپ اس میں میں آلو کر ڈالوں گی آلو کے کچھ گرم ہوتے ہی یہ میں اس میں آلو ڈال دوں گی جو کہ میں نے 750 جرام دیئے ہیں آلو کو مجھے اس آلو میں کچھ دیر کے لیے فرائے کرنا ہے فرائے ہو کر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا آپ چاہیں تو آلو میتھی میں کچھے آلو بھی ڈال سکتے ہیں یا اُبال کر بھی لیکن اس طرح فرائے کرنے سے ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا آپ بنا کر دیکھے گا کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں اب میں ان آلووں کو اس آلو میں کچھ دیر کے لیے فرائے کروں گی اتنا کہ یہ اپنا کلر تھوڑا سا بدل لیں یہ دیکھیں آزین ہمارے آلو اس میں اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کچھ آلووں کا کلر کس طرح سے پرٹ چکا ہے یہ کرسپی سے نظر آنے لگے ہیں اور تقریباً یہ آدھے اسی میں گل بھی چکے ہیں اور جو بقائے رہ گئے ہیں وہ ہم مسالے کے ساتھ اس کو پکائیں گے اب میں ان آلووں کو ان کو آہستہ آہستہ اسی بول میں میں نکالتی جاؤں گی اور یہ نکال کر پھر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں آلو کو فرائے کر کے نکال لیا میں نے مجھے یہ اوائل تھوڑا سا زیادہ لگا اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا ہے اب میں اس میں یہ تھوڑا سا لہسن جو کہ میں نے کوٹ کر لیا ہے تقریباً یہ دیکھ لیں ساتھ سے آج جوے تھے میرے پاس ان کو میں نے کوٹ لیا اور اب میں اس میں سب سے پہلے یہ لہسن ڈال دیتی ہوں لہسن کو پکتے ہوئے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون سونف ہے جس کو میں نے کوٹ لیا ہماری اس سبزی میں سونف کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اس کو میں نے اسے بھی میں نے کوٹ لیا تھا اور یہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور کھالوں گی ان چیزوں کے پکت جانے کے بار یہ میں نے دو عدد درمیانی پیاز لی ہیں جن کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اب یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی پیاز کو ہمیں گولڈن نہیں کرنا ہے اسے صرف اس میں پکاتے ہوئے نرم کرنا ہے اور اس کا تھوڑا سا کچھاپن دور کرنا ہے بس میں اسے اتنا ہی پکاؤں گی اس کے بعد آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں پیاز کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں یہ دو عدد ٹاماتر ہیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس مسالے کو اچھی طرح سے پکاتے ہوئے اب میں اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ نمک تاکہ یہ نمک سے ہمارے ٹاماتر کچھ نرم بھی ہو جائیں نمک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور اب میں یہ ڈال دوں گی لال مچ پاوڈر جو کہ میں نے یہ بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں یہ آدھا ٹی سپون حلدی ہے یہ بھی اسی میں لال دوں گی اور اس سارے مسالے کو مجھے اچھی طرح سے اب بھوننا ہے مسالے کو پکاتے ہوئے میں یہ اس میں آدھا ٹی سپون سفیز دھی رہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اور اب اس مسالے کو میں کچھ دیل کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ تماتر ہمارے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں اور یہ گل جائیں اور ان کا ایک مسالہ سا بن جائے تو اب میں یہ ڈھک کر اسے کچھ دیل کے لیے پکاتے ہوں مسالے میں میں یہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گی تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پک جائے یہ میرے تھوڑا سا پانی جو لیا تھا اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس مسالے کو میں پکنے دیتی ہوں تین سے چار منٹ میں نے مسالے کو پکنے دیا اور اب اسے چیک کر لیتے ہیں اب آج بڑھاتے ہوئے میں اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی مکس کر لوں گی یہ مسالے والی آلو اور میتھی کی جو سبزی ہے یہ بہت تیزتی تیار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی اور آپ کو کیسی لگی یہ سبزی مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں آپ اور اب جو میں نے فرائے کر کے یہ آلو نکالے تھے ان کو میں اسی میں ڈال دوں گی آہستہ سے اب ان آلو کو مسالے میں اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اس آلو کو پکتے ہوئے میں اس میں تھوڑا سہیے پانی تقریباً کیونکہ اس میں مٹھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو دو تین پانی میں الہدہ الہدہ دھونا پڑتا ہے اور اس کے باڑ میں نے یہ ساپ کر کے میتھی کو کٹ کر لیا ہے اب یہ میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دوں گی اور مجھے اس میں آہستہ آہستہ اس میتھی کو مکس کرتے جانا ہے ابھی میں نے ساری میتھی اس میں نہیں ڈالی ہے یہ کچھ میتھی اس میں بیٹ جائے نرم ہو جائے اس کے باڑ میں اور میتھی اس میں ڈالوں گی اب یہ بکایا میتھی بھی میں آہستہ آہستہ کر کے اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہلاتی جاؤں گی اور اب یہ بکایا میتھی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب میں اسے تھوڑی دیر بھونوں گی ان آلووں کے ساتھ تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے نرم ہو جائے اور آپس میں یہ سارے اجزہ مکس ہو کر اس کا فلیور اسی میں آ جائے یہ دیکھیں نازی میتھی اچھی طرح سے اس میں نرم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ایک چوہتائی چمچ چائے کا میں نے یہ گرم مسالہ لیا ہے اس میں بہت تھوڑا سا ہی گرم مسالہ ہم ڈالیں گے کیونکہ یہ آلو اور میتھی ویسے ہی اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں اب میں ان کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کر دھیمیات پر رکھوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد ہماری سبزی بلکل تیار ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے چلیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری آلو اور میتھی مسالے والی بلکل تیار ہیں ماشاء اللہ گرمہ گرم ہے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئی تو لائک بھی کیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ